اسلام علیکم ویرز فوڈ اینڈ ٹیس کی فیملی میں سب کو ویلکم آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہیں وہ ہے شلڈم گوشت شلڈم گوشت بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے ہمیں جو انگریڈ چاہیے وہ کچھ یوں ہیں مٹن ہاف کےجی اور یہ ہڈڈی کے ساتھ ہے آپ بونلس مٹن بھی لے سکتے ہیں شلڈم گوشت بہت ہی مزے کے بنتے ہیں دہی ہاف کپ اور دو سبز مرچے اس کو میں نے سلائس کر لیا تھا اور یہ چھوٹے ٹماٹر ہیں میرے پاس چھ ساتھ آپ دو بڑے ٹماٹر لے لیں اور ایک کپ پیاس چوپ سب سے پہلے میں ایک پہن لوں گی ایک پہن لے لیا میں نے اور اس کے اندر میں اب ہاف کپ آئل ڈال لوں گی اور چھوٹ کیا ہوا پیاس یہ ڈال لوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی پیاس دیکھیں فرائی ہو رہی ہے اور اس کو میں لائٹ پنگ کروں گی بہت زیادہ ہم نے اس کو ڈارک کلر نہیں دینا پیاس دیکھیں لائٹ پنگ ہونا شروع ہو گیا اب اس سے زیادہ نہیں کرنا ہمیں اب میں اس کے اندر مٹن ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھون لوں گی اس کو میں اچھی طریقے سے اس کو بھونوں گی تیز آنچ پر میں نے مٹن کو ہڈی کے ساتھ لیا تھا کیونکہ ہڈی کے ساتھ فلیور اچھا آتا ہے سبزی کے اندر آپ کی اپنی چوئیس ہے میں نے تھوڑی سے زیادہ بھڑے پیس کی یہ رکھے تھے چھوٹے پیس نہیں رکھیں آپ کی اپنی چوئیس ہے یہ اس میں بھی کہ آپ نے کتنے پیس رکھنے ہیں اب اس کے اندر مٹ ڈال لوں گی لسن ایک کھانے کا چمچ ادر ایک کھانے کا چمچ اور اس کو بھون لوں گی مٹن کو لسن ادر کے ساتھ پانچ منٹ اس کو میں اچھی طریقے سے بھونوں گی تاکہ جو مٹن کی جو ایک اپنی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے سمیل کے ساتھ پانچ منٹ میں مٹن کو میں نے بھون کر اب میں نے یہ تماتر اس کے اندر ڈال گئی تماتر میرے پاس فریز کے لئے تھے آپ فریش بھی لے سکتے ہیں میرے پاس چھوٹے سائز کے لئے آپ کو دو بڑے تماتر لے لیں یہ دیکھیں ہمارا مٹن بھون رہا ہے تماتر بھی گل چکے اب میں اس کے اندر ڈرائی سیزننگ ایڈ کروں گی اب میں سب سمیل چھے اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ہلڑی ایڈ کر دوں گی ہافٹی سپونگ کسی لالو اچ ون ٹی سپونگ نمک ون ٹی سپونگ اور گھنا کٹا دھنیا ون ٹی سپونگ اور اس کو مکس کر لوں گی نمک مرش آپ اپنے ٹیش کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ بھونی چکے ہیں مسالے بھی سارے مکس ہو گئے اب اس کے اندر میں ہاف کپ دہی ایڈ کر دوں گی گھرا گھرا دہی لے لیں اور اس کو فورا مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کرڈ نہ ہو جائے گھٹیاں نہیں بننی چاہیے اس کے اندر اس کو پانچ منٹ اور مزید بنوں گی بہن مزید کی خوشبو آ رہی ہے سمپل سے ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا جنہوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا آپ وہ چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دوبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دہیں ڈال کر پانچ منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کو بھون دیا یہ دہیں کتنا زبدستہ ہمارا بٹن بھون آ گیا ہے میں اس کے اندر پانی ایڈ کر دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی کور کر کے پکار دوں گی اتنا کہ مٹن گھل جائے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گریبی بھی ہے دیکھ رہے ہیں مٹن زبدستہ ہمارا بھون چکے اتنی زبدستہ اس کی خوشبو آ رہی ہے اس کا حساب نہیں ہے یہ تو حالی اسی طرح سے کھانے والا ہے اتنا زبدستہ بھون آ گیا یہ مٹن اب میں اس کے اندر یہ شلجم کھٹے ہوئے یہ ایڈ کر دوں گی مکس کر لوں گی اچھی طریقے سے پلٹ پلٹ کروں گی اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر تاکہ سارا جو مسالہ ہے وہ شلجم کے اندر بھی لگ جائے بہت ہی مزے کی یہ رسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے آپ یہ دیکھیں جائے یہ داپتوں کے لئے بھی ایک بیسٹ ہے اب میں اس کو کور کر دوں گی کور کر کے ہلکی آنچ میں اس کو کوک کر لوں گی ہمارا مٹن تو گل جکا ہوا ہے جس ہم نے شلجم کو گھلانا ہے شلجم ہمارے ہلکی آنچ میں وہ جلد گل جائیں گے دس پندرہ منٹ کے بعد میں آپ سے مل دیوں یہ دیکھیں یہ شلجم گوشت ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو چمچ کی مدے سے تھوڑا تھوڑا پریس کر لوں گی آپ کی اپنی چوئے سے اگر آپ نے کھڑے کھڑے رکھنے ہیں شلجم تو اسی طرح رہنے دیں اگر آپ نے ان کو تھوڑا سا پریس کر کے پریس کرنا ہے پیسنا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے کر کے پیس لیں میں تھوڑا تھوڑے پریس بھی کروں گی تھوڑے تھوڑے ثابت بھی رہنے دوں گی اس کو میں نے تھوڑا سا پریس کر کے میش کر لیا ہے زبدستہ شلجم گوشت یار ہے میں اس کا فلیم آف کر رہی ہوں ایک سرونگ باؤ لے لیا اب اس کے اندر میں یہ شلجم گوشت ڈال دوں گی یہ سارا میں شلجم گوشت ڈال کر ریش آرڈ کر کے میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں میں نے شلجم گوشت کو ڈش آرڈ کر دیا ہے مزیدار سا شلجم گوشت تیار ہے آپ اس کو ضرور بنائیں اور اپنا فیڈبیک دیں کس طرح سے بنائیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولی گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ